آ حدیث سے شروع کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدھ پرستی کے بعد مجھے جتنی شدت سے لوگوں سے جھگڑے سے منع کیا گیا اتنی کسی اور چیز سے منع نہیں کیا گیا لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں کیونکہ اس سے ناتجربہ کا ظاہری ہوتی ہے اور عزت دفن ہو جاتی ہیں حضرت امام علی نے فرمایا لوگوں کے ساتھ دشمنی جہل لوگوں کا شیوہ ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ اسے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس میں غرض الفاظ بھی بولے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے نقصان ہے زبان کا اللہ کی نرازگی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو جھٹلانا یعنی اس طرح کے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے اس لئے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہوئے یہ بات سمجھانا مجھے اچھی لگی کہ اگر آپ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو فوراً اس حدیث سے رک جائیں کیونکہ لڑائی جھگڑے سے انسان کے دلوں کے قتل ہوتے ہیں دلوں سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس جیس کا خیال رکھا کریں ہر قسم کی حاجت پوری صرف سات دن کے اندر اندر آپ کی جتنی بھی پریشانی ہیں دکھ تکلیفیں ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صرف اور صرف سات دن میں پوری ہو جائیں گی اگر کسی بھی قسم کا جادو جنات یا کوئی اور مسئلہ ہے یہ کوئی آپ کی مراد ہے جس کو آپ پانا چاہتے ہیں جس کو آپ بہت عرصے سے نہیں پاسکیں آپ یہ وظیفہ کریں اگر کوئی کاروباری بندش ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح سات مرتبہ یا سلام ہو پڑے اور اگر کوئی اپنی مراد پورا کرنا چاہتا ہے تو پھر سات دن تک کم مز کم تین سو اکتالیس مرتبہ اس کو پڑے کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑے فجر کے ٹائم عشاء کے ٹائم یا پھر تحجد کے ٹائم اس کو پڑے اگر بہت بڑی کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی آپ کو بہت ضرورت ہے کہ یہ حل ہو جائے شادیوں کا مسئلہ ہے یا کسی کی دوری کا مسئلہ ہے کوئی آنے رہا کوئی اپنا پیارا روٹ لیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ ضرور کریں یا سلامو صرف اور صرف آپ نے کم مز کم تین سو اکتالیس مرتبہ لازم پڑے نہیں تو کم مز کم ایک سو بہتر مرتبہ ضرور پڑے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے روزانہ کو اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے کئی کام سورنا شروع ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کو کوئی بات بری لگے یا پسند آئے بری لگے تو معذرت اچھی لگے تو لوگوں تک پنچائیں اور لوگوں کا بھی بھلا ہو اجازت دیں اللہ حافظ